پی ایم موڈی ایک بار پھر عام لوگوں کے پیچھ بھاوک ہو گئی منچ مہاراشتر کے سولاپور کا تھا اور بات پی ایم آباس یوجنہ پر ہو رہی تھی دراصل مہاراشتر کے سولاپور میں پردھان منتری نریندر موڈی منچ پر بھاشن کے دوران بھاوک ہو گئی بچپن کا جکر آتے ہی پی ایم نے کچھ پلوں کے لیے ہی بیچ میں بھاشن روک دیا پی ایم آباس یوجنہ کو لے کر انہوں نے کہا کہ کاش انہیں بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا مقاملہ ہوتا آج پی ایم آباس یوجنہ کے تحت منی دیش کی سب سے بڑی سوسائٹی کا لوکارپڑ ہوا ہے اور میں جا کر کے دیکھ کے آیا مجھے بھی لگا کہ کاش مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا مقاملہ یہ چیزیں دیکھتا ہوں من کو اترہ سنتوس ہوتا ہے ان ہزاروں پریواروں کے سپنے جب ساکار ہوتے ہیں تو ان کے آشید بات میری سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کسولاپور کے ہجاروں گریبوں کے لیے ہزاروں مجدور ساتھیوں کے لیے ہم نے جو سنکرپ لیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے کسولاپور کے ہجاروں گریبوں کے لیے ہزاروں مجدور ساتھیوں کے لیے ہم نے جو سنکرپ لیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے اتنا کہہ کر پی ایم موڈی نے اچانک کچھ دیر کے لیے بھاشن روک دیا یہ چیزیں دیکھتا ہوں من کو اتنا سنتوس ہوتا ہے ان ہزاروں پریواروں کے سپنے جب ساکار ہوتے ہیں تو ان کے آشرباب میری سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں اس دوران پی ایم نے پرانی سرکاروں پر بھی چم کر نشانہ سا تھا ہمارے دیش میں لمبے سمائے تک یہ جو گریبی ہٹاؤں کے نعرے لگتے رہے نا لیکن ان نعاروں کے باوجود گریبی نہیں ہٹی اور اس کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ گریبوں کے نام پر یوجنائے تو بنائی جاتی تھی لیکن ان کا لاب عطلی حقدار کو نہیں ملتا تھا پہلے کی سرکاروں میں گریب کے حق کا پیسہ پیچ میں ہی بچول یہ لوٹ جاتے تھے یعنی پہلے کی سرکاروں کی نیت نیتی اور نشتہ کٹگرے میں تھی ہماری نیت ساب ہے اور نیتی گریبوں کو سسکت کرنے کی ہے ہماری نشتہ دیش کے پرتی ہے آمچی نشتہ دیشہ پرتیہ ہے بھارت اللہ بکشت راشتہ بنوڑیا ساتھیہ ہے اس لیے موڈی نے گارنٹی دی کہ سرکاری لاب اب ڈائر ایک لابارتی تک پہنچے گا بھارت اللہ بکشتہ